اچھا کتاب پر دیکھئے بھئی شرطیہ متصلہ کی دو قسمیں ہیں شرطیہ متصلہ لزومیہ شرطیہ متصلہ اتفاقیہ شرطیہ متصلہ لزومیہ وہ قضیہ ہے جس کے مقدم یعنی پہلے قضیہ اور تعلی یعنی دوسرے قضیہ میں کسی ایسی قسم کا تعلق ہو کہ جب اول پائے جائے تو دوسرا بھی ضرور ہو جیسے اگر سورج نکلے گا تو دن ہوگا شرطیہ متصلہ اتفاقیہ وہ قضیہ شرطیہ متصلہ ہے کہ جس کے مقدم و تعلی میں اس قسم کا تعلق نہ ہو بلکہ دونوں قضیہ اتفاقا جمع ہو گئے ہوں جیسے یوں کہیں کہ اگر انسان جاندار ہے تو پتھر بے جان ہے شرطیہ منفصلہ کی بھی دو قسمیں ہیں شرطیہ منفصلہ عنادیہ اور شرطیہ منفصلہ اتفاقیہ اچھا بھئی گزشتہ سے پیوستہ سبق میں ہم نے تصدیقات کی بحث شروع کی تھی آپ نے پڑا تھا کہ دو معلوم تصدیقات جو ہمیں کہاں تک پہنچانے والی ہوں مجھول تصدیقات تک تو ان دو معلوم تصدیقات کو دلیل اور حجت کہتے ہیں دلیل اس لئے کیونکہ یہ ہماری رہنمائی کرتی ہیں اس مجھول تصدیق تک اور حجت اس لئے کیونکہ اس کے ذریعے یعنی اس دلیل کے ذریعے انسان اپنے مخالف پر بحث و مباحثے کے اندر غالب آ جاتا ہے اس سے جیت جاتا ہے اور پھر آپ نے پڑا تھا قضیہ کے بارے میں آپ نے پڑا کہ قضیہ وہ مرکب لفظ ہے جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہہ سکیں جیسے زید عالم ہے یہ ایک قضیہ ہے یا مثلا آپ کہتے ہیں زید عالم نہیں ہے تو اس قضیہ کی آپ نے پڑا تھا دو قسمیں ہیں ایک قضیہ حملیہ اور ایک قضیہ شرطیہ قضیہ حملیہ کے اندر دو مفرد ہوں گے جبکہ قضیہ شرطیہ کے اندر دو قضیہ ہوں گے قضیہ حملیہ میں دو مفرد ہوں گے ایک مفرد کے لئے دوسرے مفرد کا ثبوت ہوگا یا ایک مفرد سے دوسرے مفرد کی نفی ہوگی اگر ثبوت ہو تو اس کو موجبہ کہیں گے اور اگر نفی ہو تو اس کو سالبہ کہیں گے اور قضیہ حملیہ کے دو جز ہوں گے پہلے جز کو موضوع کہتے ہیں اور دوسرے جز کو محمول کہتے ہیں اور پھر ان دونوں کے درمیان جو نسبت ہو اور جو لفظ اس پر دلالت کرے اس کو رابطہ کہتے ہیں اور میں نے بتلایا تھا کہ یہ رابطہ بعض اوقات بعض زبانوں میں تو لفظوں میں ہوگا اور بعض زبانوں میں لفظوں میں نہیں ہوگا بلکہ مقدر ہوگا یعنی فارض کر لیں گے کہ وہاں موجود ہے لفظوں کے میں دکھائی نہیں دے گا پھر آپ نے پڑھا تھا قضیہ حملیہ کی چار قسمیں ہیں میں بار بار تقرار کروا رہا ہوں یہ قسمیں خوب اچھی طرح آپ کو یاد ہونی چاہیئے پھر آپ نے پڑھا کہ قضیہ حملیہ کی چار قسمیں ہیں یا قضیہ مخصوصہ ہوگا یا قضیہ تبعیہ ہوگا یا قضیہ محصورہ ہوگا یا قضیہ محملہ ہوگا قضیہ مخصوصہ کا دوسرا نام قضیہ شخصیہ ہے اور قضیہ شخصیہ یا قضیہ مخصوصہ وہ قضیہ ہے جس کا موضوع کیا ہو کوئی معین شخص یا معین چیز یا معین ذات ہو اس کو کہہ کہتے ہیں قضیہ شخصیہ یا قضیہ مخصوصہ جیسے زید کھڑا ہے یا جیسے آپ کہیں کہ بادشاہی مسجد بہت بڑی مسجد ہے اب دیکھا یہ بادشاہی مسجد کیا ہے ایک خاص مسجد ہے تو اس کا موضوع معین چیز ہوا تو یہ کس قسم کا قضیہ ہے مخصوصہ اور شخصیہ اور اگر قضیہ کا موضوع جو ہے وہ کلی ہو تو پھر وہ تبعیہ ہوگا یا محصورہ ہوگا یا محملہ اب کیسے پتہ چلائیں گے تو قضیہ تبعیہ کے اندر موضوع تو کلی ہوگا لیکن حکم اس کلی کی ماہیت اور اس کلی کے مفہوم پر ہوگا اس کلی کے افراد پر نہیں ہوگا جیسے انسان نوع ہے حیوان جنس ہے سورت سمجھ میں آرہی ہے ناتق فصل ہے جنس نوع فصل ہونا یہ مفہوم اور حقیقت کی صفات ہیں افراد کی صفات نہیں یہاں آپ کسی فرد کو نہیں کہہ سکتے کہ زید جنس ہے یا زید کیا ہے نوع ہے تو اس کو قضیہ تبعیہ کہیں گے اور اگر حکم کلی کے افراد پر لگایا گیا ہو تو پھر اگر ان افراد کی مقدار بھی ذکر ہو تو تعداد بھی ذکر ہو کہ کل مراد ہیں یا بعض تو اس کو قضیہ محصورہ کہیں گے اور اگر مقدار بیان نہ ہو تو پھر اس کو کیا کہیں گے اس کو قضیہ محملہ کہیں گے کیا کہیں گے محملہ تو قضیہ محصورہ کا دوسرا نام قضیہ مصورہ ہے کیونکہ اس میں سور ذکر ہوگا کہ کتنے افراد مراد ہیں سب مراد ہیں یا بعض مراد ہیں یا نفی کی جاری ہے تو سب سے نفی کی جاری ہے یا بعض سے نفی کی جا رہی ہے تو قضیہ محصورہ کی پھر چار قسمیں ہو جاتی ہیں سور کے اعتبار سے یا وہ کیا ہوگا موجبہ کلیہ ہوگا جبکہ ایجاب ہو اور کلی ہو یعنی سارے افراد کے لیے ہو جیسے آپ کہیں ہر جاندار سانس لینے والا ہے دیکھا ہر جاندار پر حکم لگایا ہے کہ ایک فرد بھی باقی نہیں بچا اور تو اس کو کیا کہیں گے موجبہ کلیہ اور اگر آپ کہیں بعض جاندار سانس لینے والے ہیں تو کس پر حکم لگایا بعض بار تو یہ کیا ہوا موجبہ جزیہ ہوا اور اگر آپ کہیں کہ کوئی جاندار پتھر نہیں ہے تو دیکھو آپ نے پتھر ہونے کی نفی کی اور کسے کی جاندار سے اور کتنوں سے کی با سے یا سب سے سب سے تو یہ کیا ہوا سالبہ کلیہ ہوا اور اگر آپ کہیں بعض جاندار پتھر نہیں ہیں تو یہ کیا ہوا سالبہ جزیہ تو قضیہ محصورہ کی چار قسمیں ہو گئیں موجبہ کلیہ موجبہ جزیہ سالبہ کلیہ اور سالبہ جزیہ اب قضیہ تبعیہ اور قضیہ محملہ اس میں سور ذکر نہیں ہوتا البتہ تبعیہ میں حکم ماہیت اور حقیقت پر ہوتا ہے اور محملہ میں حکم افراد پر ہوتا ہے لیکن دونوں میں سور ہے نہیں تو فرق کرنا مشکل ہے فرق کیسے کریں گے میں نے بتلایا تھا کہ سور ذکر نہیں تو آپ وہاں پر سور لے کر آئیں قول یا بعض کو لے آئیں اگر پھر بھی بات ٹھیک رہتی ہے اس کا مطلب ہے یہ محملہ ہے سور ہونا چاہیے تھا لیکن ذکر نہیں کیا گیا سور ہو سکتا تھا لیکن ذکر نہیں کیا گیا اور اگر پول یا بعض کو وہاں ذکر کرنا ٹھیک ہی نہیں بنتا معلوم ہوا کہ یہاں افراد کی بات ہی نہیں ہو رہی بلکہ کس کی بات ہو رہی ہے مفہوم اور ماہیت کی معلوم ہوا یہ قضیت تبعیہ ہے فرق سمجھ میں آ گیا بھئی اس کے بعد گزشتہ سبق میں ہم نے قضیہ شرطیہ کے بارے میں پڑھنا شروع کیا آپ نے پڑھا کہ قضیہ شرطیہ دو قضیوں سے مرکب ہوتا ہے مثلا آپ کہتے ہیں اگر سورج نکلا ہے تو دن موجود ہے تو دیکھو دو قضیہ ہو گئے سورج نکلا ہے ایک قضیہ اور دن موجود ہے دوسرا قضیہ یا آپ کہتے ہیں یہ عدد یا تو تاق ہے یا جف ہے تو یہ عدد تاق ہے ایک قضیہ یا یہ عدد جف ہے دوسرا قضیہ اور ان میں سے جو پہلا قضیہ ہو اس کو کہتے ہیں مقدم اور جو دوسرا قضیہ ہے اس کو کیا کہتے ہیں تالی مقدم نام سے پتا چند رہا ہے آگے کیا ہوا اور تالی بعد میں آنے والا پیچھے آنے والا سورج سمجھ میں آ رہی ہے بھئی تو قضیہ شرطیہ کے پہلے قضیہ کو کیا کہیں گے مقدم اور دوسرے کو کیا کہیں گے تالی کہیں گے پھر میں نے بتایا تھا یہ قضیہ شرطیہ دو قسم پر ہے یا تو یہ جو دو قضیہ ہیں اس کے اندر کس میں قضیہ شرطیہ اس قضیہ شرطیہ کے اندر جو دو قضیہ ہیں ان دو قضیوں میں یا تو اتصال اور جوڑ اور ربط کو ذکر کیا جائے گا یا ان میں جدائی اور انفصال کو ذکر کیا جائے گا اگر اتصال اور جوڑ کو ذکر کیا جائے دو قضیوں میں تو اس کو قضیہ متفصلہ کہتے ہیں اور اگر جدائی کو ذکر کیا جائے تو اس کو قضیہ منفصلہ کہتے ہیں نام سے پتہ چڑھ رہا ہے متصلہ جڑے ہوا جس میں جوڑ ہے ربت ہے منفصلہ جدا ہوا جو جدا ہونے والا ہے یعنی جس میں کیا ہے جدائی ہے بھئی جدائی اور پھر میں نے نشانی بتلائی تھی جو متصلہ ہوگا اس میں اگر کا لفظ آئے گا عموما اور منفصلہ میں یا کا لفظ آئے گا کیونکہ یا کس لیے آتی ہے دو چیزوں میں جدائی بتلانے کے لیے مثلا میں کہتا ہوں یہ عدد تاق ہے یا جفت ہے تو دیکھا تاق ہونے اور جفت ہونے میں جدائی یا نے بیان کر دی کہ یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں ایک چیز نہیں یہ اکٹھی نہیں ہو سکتی تو یا کس لیے آتا ہے جدائی کے لیے لہٰذا قضیہ منفصلہ میں یا کا لفظ آئے گا پھر آپ نے پڑھا تھا کہ یہ قضیہ متصلہ یا یہ مجیبہ ہوگا یا سالبہ اسی طرح قضیہ منفصلہ بھی یا مجیبہ ہوگا یا سالبہ ہوگا آسان سی بات ہے ادھر دیکھئے بھئی یہ میرے پاس ایک قضیہ شرطیہ ہے اس قضیہ شرطیہ کے اندر یہ دو قضیہ ہیں ایک پہلا قضیہ ایک اگر ان میں اتصال کو بیان کیا جائے تو یہ کیا ہوا متصلہ اور اگر ان دونوں میں انفصال کو بیان کیا جائے یہ کیا ہوا منفصلہ پہلے ہم متصلہ کی مثال لیتے ہیں کہ متصلہ میں سالبہ اور مجیبہ کیسے آئے گا کس کی مثال قضیہ ہے شرطیہ متصلہ تو یہ میرے پاس قضیہ شرطیہ ہے اس کے اندر یہ دو قضیہ ہیں یہ پہلا قضیہ یہ دوسرا قضیہ اور یہ قضیہ متصلہ ہے کیا مانا متصلہ ملہ یعنی دونوں میں جوڑ اور ربط کو بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر یہ پہلا قضیہ مانو گے تو دوسرا بھی ماننا پڑے گا پہلا مانو گے اگر سورج نکلا ہے تو دین موجود ہے اگر سورج نکلنے کو مانتے ہو تو دین کو ہونے کو بھی ماننا پڑے گا تو پہلے کے ہونے پر دوسرے کا ہونہ آپ کو ماننا پڑے گا اب دوسرے قضیہ میں غور کر لو اس میں اس بات ہے یا نفی ہے اگر اس میں اس بات ہے تو یہ قضیہ مجیبہ ہوا اور اگر اس میں نفی ہے تو یہ قضیہ سالبہ ہوا بس اسی کے نام سے اس کا سورج سمجھ میں آگئے مثلا میں کہتا ہوں اگر سورج نکلا ہے تو دین موجود ہے تو سورج کے نکلنے پر دین کا ہونہ ماننا پڑے گا یا نہ ہونہ ہونہ اور ذکر بھی کیا ہے ہونہ ہی ذکر ہے نا تو دین موجود ہے تو دین کا ہونہ ذکر معلوم ہوا یہ کیا ہے قضیہ متصلہ موجبہ ہے اور اگر دوسرے کی نفی ہو اگر سورج نکلا ہے تو رات نہیں ہے دیکھا رات کی نفی کو ماننا پڑے گا تو یہ کیا ہوا قضیہ متصلہ سالبہ سورج سمجھ میں آگئے تو کس پر نظر رکھنی ہے یوں دیکھو ایک قضیہ کے ہونے پر دوسرے قضیہ کبھی اگر ثبوت ہے تو پھر موجبہ اور اگر ایک قضیہ کے ہونے پر دوسرے قضیہ کی نفی ہے تو یہ کیا ہے سالبہ ہے ماننے دونوں ہی پڑیں گے سالبہ کا یہ معنی نہیں کہ نہیں ماننا بلکہ ماننے دونوں ہی پڑیں گے دیکھو ماننے دونوں ہی پڑیں گے کیسے دوبارہ سنو اگر موجبہ ہو اگر سورج نکلا ہے تو دین تو اگر سورج کے نکلنے کو مانتے ہو تو دن کا ہونا بھی ماننا پڑے گا یا نہیں دیکھا ماننے دونوں ہی ہیں ابتصال ہے ان میں ابتصال ہے جوڑ ہے ربت ہے اچھا ذرا سالبہ لے آؤ اگر سورج نکلا ہے تو رات موجود نہیں ہے یہ کونسا ہوا سالبہ لیکن ماننے دونوں ہی ہیں سورج کے نکلنے کو مانتے ہو تو رات کے نہ ہونے کو بھی ماننا پڑے گا دیکھا ماننے دونوں ہی ہیں کیونکہ اتصال ہے جوڑ ہے ربط ہے اس کا نام ہی کیا ہے متصلہ نام ہی اس لیے ہے یہ جڑے میں ہے ایک دوسرے کے ساتھ ایک کو مانے گوئے تو دوسرے کو بھی کیا کروگے ماننا دونوں میں ہے چاہے موجبہ ہو چاہے سالبہ صرف فرق کیا ہے موجبہ میں ایک کے ہونے پر دوسرے کے ہونے کو ماننا پڑتا ہے اور سالبہ میں ایک چیز کے ہونے پر دوسری چیز کے نہ ہونے کو ماننا پڑتا ہے بات سب کو سمجھ میں آگئی اچھا میں نے کہا سالبہ کی مثال لاؤ اگر سورج نکلا ہے تو رات نہیں ہے سورج کے نکلنے کو مانتے ہو تو رات کے نہ ہونے کو بھی کیا کرنا پڑے گا تو ابتصال ہے یا نہیں تو متصلہ کونسا ہوا سالبہ اسی کا ذرا رنگ بدل دو انداز بدل دو نہیں کو یہاں سے اٹھا دو رات نہیں ہے اس نہیں کو یہاں سے اٹھا دو اور یہ نفی کو شروع میں لے آؤ ایسا نہیں ہے کہ اگر سورج نکلا ہو تو رات ہو نہیں تو ہم شروع میں لے گئے نا ایسا نہیں ہے کہ اگر سورج نکلا ہو تو رات ہو دیکھا اب سالبہ بن گیا یا نہیں اب شروع میں نفی آگئے یا نہیں دوسرے میں ایسا ہے کہ سورج نکلا ہے تو دن بھی موجود اور اس میں ایسا نہیں ہے کہ سورج نکلا ہے تو رات ہو تو دیکھا اب نفی باہر آگئی اب وطلہ کیا کہ شروع میں کیا آ رہا ہے نفی ہو رہی ہے سالب ہو رہا ہے طریقہ سب کو سمجھ میں آیا تو کیا ہوگا قضیہ متصلہ موجبہ میں ایک قضیہ کے اس بات پر دوسرے قضیہ کے اندر بھی کیا ہوگا اس بات اور قضیہ متصلہ سالبہ میں ایک قضیہ کے اندر اس بات ہے تو دوسرے کے اندر کیا ماننا پڑے گی نفی ماننا پڑے گی بھئی اسی طرح قضیہ شرطیہ منفصلہ منفصلہ کی پہچان کیا ہے اس میں کیا لفظ آئے گا یا کا لفظ آئے گا یا کس لیے آتا ہے دو چیزوں کے درمیان جدائی بیان کرنے کے لئے یا رحمت اللہ یا کس لیے آتا ہے دو چیزوں میں جدائی بیان کرنے کے لئے مثلا میں کہتا ہوں یہ عدد یا تو تاق ہے یا جفت ہے تو دیکھو تاق ہے یہ ایک قضیہ اور یہ عدد جفت ہے یہ دوسرا قضیہ اور درمیان میں یا آیا تو یہ منفصلہ اب یہ منفصلہ بھی دو قسم پر ہے یا موجبہ ہوگا یا سالبہ بھئے قضیہ ہم ادھر دیکھو یہ میرے پاس قضیہ شرطیہ ہے اور اس میں یہ دو قضیہ ہیں یہ پہلا قضیہ یہ دوسرا قضیہ اور ان دونوں کے درمیان جدائی بیان کی جا رہی ہے یعنی درمیان میں یا کا لفظ موجود ہے تو اس کو کیا کہیں گے قضیہ شرطیہ منفصلہ یعنی یہ عدد یا تو تاق ہے یا جفت ہے تو دیکھو جدائی کو بیان کیا جا رہا ہے اب یاد رکھو یاد رکھو منفصلہ نام سے پتا چل رہا ہے اس میں کیا کیا جاتا ہے دو چیزوں میں جدائی کو بیان کیا جاتا ہے تو اگر ان دو کے درمیان جدائی کو بیان کیا جائے تو یہ منفصلہ مجیبہ ہے اور اگر دو چیزوں میں ان دو قضیوں میں جدائی کی نفی کی جائے تو یہ قضیہ منفصلہ منفصلہ سالبہ ہے بیان جدائی ہی کو کیا جائے گا منفصلہ میں ہوتا ہی کیا ہے لیکن اسی جدائی کا کبھی اس بات ہوگا اور کبھی اس کی نفی اگر اس بات ہو تو منفصلہ مجبہ اور اگر نفی ہو تو تو منفصلہ سالبہ ہوگا مثلا میں کہتا ہوں یہ شے یا تو درخت ہے یا پتھر ہے یہ شے یا تو درخت ہے یا پتھر ہے پہلے یہ بتاؤ متصلہ ہے منفصلہ کیسے پتا چلا یا لے کر آئے تو دیکھو ایہ اور بتائیے اس درخت اور پتھر ہونے میں جدائی کو بیان کیا جا رہا ہے یا اس کی نفی کی جا رہی ہے جدائی بیان کی جا رہی ہے یا تو یہ درخت ہے یا پتھر ہے دونوں نہیں ہو سکتے دیکھا دونوں نہیں ہو سکتے یہ کیا بتلا رہی ہے یا بتلا رہی ہے کہ دونوں نہیں ہو سکتی یا یہ ولی پہلی بات مانو یا دوسری مانو ایک وقت میں ایک ہی مانا پڑے گی تو جدائی کو ثابت کر رہے ہیں یا جدائی کی نفی کر رہے ہیں جدائی کو ثابت کر رہے ہیں تو یہ کیا ہوا قضیہ قضیہ منفصلہ موجبہ ہوا اور اگر جدائی کی نفی کی جائے بیان تو جدائی کو کر رہے ہیں لیکن نفی کے ساتھ کر رہے ہیں تو پھر اس کو کہیں گے قضیہ منفصلہ سالبہ ایسا نہیں ہے کہ یا تو سورج نکلا ہے یا دن ہے ایسا نہیں ہے کہ یا تو سورج نکلا ہے یا دن ہے دیکھو بھئی میں نے جدائی کی نفی کرنی ہے نا اچھا ایسا نہیں ہے یہ تو نفی ہے نا اس نفی کو ذرا ایک طرف رکھ تو یہ دو قضیعے ہیں پہلا کیا ہے یا تو سورج نکلا ہے اور دوسرا کیا ہے یا دن موجود ہے مجھے بتاؤ سورج کے نکلنے اور دن کے ہونے میں جدائی ہے یا دونوں اکٹھے ہوتے ہیں یہ تو اکٹھے ہوتے ہیں تو یہ باتیں تو دو ایسی ہیں جو اکٹھی ہوتی ہیں لیکن میں درمیان میں کیا لے آیا یا اور یا تو بتلا رہی ہے کہ اکٹھی نہیں ہوتی حالانکہ یہ تو کیا ہے اکٹھی ہوتی ہیں تو شروع میں میں نے کہہ دیا ایسا نہیں ہے تو میں نے جدائی کی ایسا نہیں کہہ کے ذریعے یا جو جدائی بیان کر رہی تھی اور غلط بیان کر رہی تھی جدائی تو ہے نہیں اور یا کیا بیان کر رہی تھی جدائی میں نے اس نفی کر دی کہ نہیں یعنی ان میں جدائی نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ سورج نکلا ہے یا دن موجود ہے تو دیکھو ایسا نہیں ہے اس نہیں نے کیا کر دیا ان دونوں کے درمیان سے جدائی کی نفی کر دی اور حقیقت میں بھی نفی ہے یا نہیں ان میں حقیقت میں بھی جب سورج نکلتا ہے تو دن ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا دن تو ہوتا ہے تو ان میں جدائی تو ہے ہی نہیں لہٰذا شروع میں میں کیا لے آیا ایسا نہیں ہے بات اچھی طرح سب کو سمجھ میں آگئے تو قضیہ منفصلہ میں بیان جدائی ہی ہوگی یعنی حرف یا ہی آئے گا لیکن اگر جدائی ہے جدائی کو ثابت کیا جا رہا ہے تو اس کو کہیں گے منفصلہ موجبہ اور اگر جدائی کی نفی کی جا رہی ہے تو اس کو کیا کہیں گے منفصلہ سالبہ تو کتاب میں یہ جو مثال ہے جیسے یوں کہیں یا تو سورج نکلا ہوگا یا دن ہوگا یہ مثال درست نہیں ہے بھئی سورج نکلا ہوگا یا دن ہوگا یہ یا کیا بیان کر رہی ہے جدائی اور حالانکہ سورج کے نکلنے اور دن کے ہونے میں کوئی جدائی ہے نہیں تو پھر یوں ہونا چاہیے ایسا نہیں ہے کہ یا تو سورج نکلا ہوگا یا دن ہوگا تو ایسا نہیں ہے یہ شروع میں ہونا چاہیے میرا خیال یہ ہے یہ جو عبارت ہے نا کتاب کی یوں کہیں عبارت پر نظر ہے یوں کہیں یہ میرا خلق کہیں نہیں ہے نہیں ہے لفظ کتابت کی غلطی ہے نہیں یوں نہیں یا تو سورج نکلا ہوگا یا دن ہوگا ایسا نہیں ہے یوں نہیں کا کیا مانا ایسا نہیں ہے یوں نہیں ہے کہ یا تو سورج نکلا ہوگا یا دن ہوگا اب بار ٹھیک ہوگئی یا نہیں تو یہ کہیں کے بجائے نہیں ہونا چاہیے تو اس کو نہیں ہونا چاہیے یہ کہیں کے بجائے کیا ہونا چاہیے نہیں کا لفظ ہونا چاہیے دیکھا آگے خود بھی بتلا رہے ہیں یعنی ان دونوں باتوں میں جدائی نہیں بلکہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں دیکھا جدائی نہیں معلوم ہے یہاں نہیں کا لفظ موجود ہے لیکن کتابت کی غلطی ہے اس نہیں کو لکھنے والے نے کیا لکھ دیا کہیں لکھ دیا بات سب کو اچھی طرح سمجھ میں آگئی حاصل ایک کلام پھر بھئی ایک مطلب پھر مختصر دہرالو شرطیہ متصلہ کے اندر کیا بیان ہوگا جوڑ اور ربط بیان ہوگا منفصلہ میں جدائی بیان ہوگی تو اگر متصلہ میں اس جوڑ کا اس بات کیا جائے تو اس کو متصلہ موجیبہ کہیں گے اور اگر اس جوڑ کی نفی کی جائے تو اس کو متصلہ سالبہ کہیں گے ہوگا جوڑ ہی لیکن اسی کا اس بات کیا نفی ہوگی اور منفصلہ کے اندر کیا بیان ہوگی جدائی اور اگر اس جدائی کا اس بات ہو تو اس کو کیا کہیں گے منفصلہ موجیبہ اور اگر اس جدائی کی نفی ہو تو اس کو منفصلہ سالبہ کہیں گے یہ تو تھی اجاب و سلک کے اعتبار سے تقسیم بھئی متصلہ اور منفصل اب متصلہ اور منفصلہ کی ایک دوسری تقسیم بتانے لگے ہیں آپ کو بتلائیں گے کہ شرطیہ متصلہ کی دو قسمیں ہیں کتاب پر آگے دیکھئے شرطیہ متصلہ کی دو قسمیں ہیں شرطیہ متصلہ لزومیہ اور شرطیہ متصلہ اتفاقیہ اچھا پہلے سے اس کو سمجھنے پھر کتاب پر دیکھیں ادھر دیکھئے سب سے پہلے صرف قضیہ شرطیہ متصلہ پر نظر رکھیں کونسا قضیہ شرطیہ متصلہ میں کیا بیان ہوتا ہے جوڑ اور ربط بیان ہوتا ہے تو یہ جو دو قضیے جو جمع ہو گئے اور ان میں اتصال کو بیان کیا جا رہا ہے توجہ ہے ایک بات پہلے قضیے میں ہے ایک بات اگر سورج نکلا ہے تو دن موجود ہے تو یہ جو دو چیزوں کے درمیان ربط بیان کیا جا رہا ہے اگر یہ ربط لازمی ہو ضروری ہو تو اس کو کہیں گے یعنی یوں کہوں ان دونوں چیزوں میں جوڑ ضروری ہے جب بھی پہلی چیز پائی جائے گی دوسری چیز ضرور جب بھی سورج نکلے گا دن ضرور ہوگا تو اگر یہ جو ربط اور جوڑ ہے یہ ضروری ہو لازمی ہو تو اس کو کہتے ہیں متصلہ لزومیہ کیا کہتے ہیں لزومیہ نام سے پتا چر رہا ہے کہ ان میں لزوم ہے یعنی ایک چیز دوسری کے ساتھ لازم ہے آسان سی بات ہے قضیہ شرطیہ متصلہ اس میں کتنے قضیہ ہوتے ہیں توجہ نہیں میرا خلق قضیہ شرطیہ متصلہ میں کتنے قضیہ ہوتے ہیں دو پہلے قضیہ کے ماننے پر دوسرے کو بھی ماننا پڑتا ہے تو یہ جو پہلے کے ماننے پر دوسرے کو ماننا اگر ضروری ہو لازمی ہو ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہو تو اس کو کہیں گے متصلہ لزومیہ اچھا تو شرطیہ متصلہ کی آپ نے پھر پڑا دو قسمیں ہیں ایک شرطیہ متصلہ لزومیہ اور ایک شرطیہ متصلہ اتفاقیہ بھئی دیکھئے یہ میرے پاس ایک قضیہ ہے قضیہ شرطیہ تو اس کے اندر کتنے قضیہ دو قضیہ ان دو قضیوں میں جب اتصال کو بیان کیا جا رہا ہے تو یہ کونسا ہوا قضیہ شرطیہ متصلہ یہ جو دو قضیہ ہیں یہ پہلا قضیہ یہ دوسرا قضیہ اور ان دونوں میں کیا بیان ہو رہا ہے اتصال اگر پہلے قضیہ کے ہونے پر دوسرے قضیہ کا ہونا لازم ہو ضروری ہو تو اس کو کہیں گے قضیہ متصلہ لزومیہ اگر پہلے قضیہ کے مان لینے پر دوسرے قضیہ کا مان لینے ضروری ہو ہمیشہ اسی طرح ہو تو اس کو کیا کہیں گے متصلہ لزومی دیکھو لزومیاں نام سے پتا چل رہا ہے کہ ان میں لزوم ہے ایک کے ہونے پر دوسرے کا ہونا لازم ہے جیسے مثلا میں کہتا ہوں اگر سورج نکلا ہے تو دین موجود ہے تو دیکھو سورج کے نکلنے پر دین کا موجود ہونا لازم ہے اور ضروری ہے اور ہمیشہ اسی طرح ہوتا ہے جب بھی سورج نکلتا ہے دین موجود ہوتا ہے تو دیکھو یہ دو جو قضیہ ہیں متصلہ کے ان میں سے ایک کے ماننے پر دوسرے کا ماننا ضروری ہے لازم ہے اور ہمیشہ اسی طرح ہوتا ہے تو یہ کیا ہوا قضیہ متصلہ لزومیاں تو دیکھو یہ قضیہ متصلہ ہے جوڑ کو اور ربد کو بیان کیا جا رہا ہے اور یہ جوڑ اور ربد کس قسم کا ہے ضروری اور لازمی ہے ان دو قضیہوں میں جوڑ اور ربد کیا ہے لازمی تو اس کو کیا کہیں قضیہ متصلہ لزومیاں جیسے سورج نکلے گا تو دن ہوگا یا دوسری مثال لے لو اگر سورج ڈوبے گا تو رات ہوگی تو جب بھی سورج ڈوبے گا کیا ہوگی رات ہوگی تو ایک کے ہونے پر دوسرے کا ماننا لازمی ہے ضروری ہے اور ایک کے ہونے پر یعنی سورج کے ڈوبنے پر ہمیشہ کیا ہوتی ہے رات ہوتی ہے تو ان میں کس قسم کا تعلق اور ربط ہے لازمی ہے ضروری ہے تو یہ کونسا ہوا قضیہ متصلہ متصلہ لزومیاں ہوا اور اگر قضیہ متصلہ کے جو دو قضیے ہیں ان میں آپس میں جو ربط اور جوڑ ہے وہ لازمی نہ ہو بلکہ اتفاقی ہو اتفاقاً وہ دونوں جمع ہو گئے ہیں اتفاقاً وہ اکٹھے ہو گئے ہیں تو پھر اس کو کیا کہیں گے قضیہ متصلہ اتفاقیہ کیا کہیں گے جیسے مثلاً میں کہتا ہوں اگر انسان جاندار ہے تو پتھر بے جان ہے اگر انسان جاندار ہے تو پتھر بے جان دیکھا انسان کے جاندار ہونے اور پتھر کے بے جان ہونے میں کوئی ایسا ربط اور جوڑ نہیں ہے جو ہمیشہ پایا جائے اتفاقاً ایسا ہو گیا کہ دونوں کیا ہو گئے جمع ہو گئے سورت سمجھ میں آ رہی ہے سب کو اب دیکھئے کتاب پر کہ شرطیہ متصلہ کی دو قسمیں ہیں شرطیہ متصلہ لزومیہ اور شرطیہ متصلہ اتفاقیہ شرطیہ متصلہ لزومیہ وہ قضیہ ہے جس کے مقدم یعنی پہلے قضیہ اور تعلی یعنی دوسرے قضیہ میں کسی ایسی قسم کا تعلق ہو کہ جب اول پایا جائے تو دوسرا بھی ضرور ہو جیسے اگر سورج نکلے گا تو دن ہوگا تو جب بھی سورج نکلے گا کیا ہوگا؟ دن تو پہلے کے پائے جانے پر دوسرے کا ہونا یعنی سورج کے نکلنے پر دن کا ہونا ضروری ہے تو اس کو کیا کہیں گے متصلہ لزومیہ آگے دیکھیں کتاب پر شرطیہ متصلہ اتفاقیہ وہ قضیہ شرطیہ متصلہ ہے کہ جس کے مقدم و تعلیم اس قسم کا تعلق نہ ہو یعنی پہلے کے پائے جانے پر دوسرے کا پائے جانا ضروری نہ ہو بلکہ دونوں قضیہ اتفاقا جمع ہو گئے ہوں جیسے یوں کہیں کہ اگر انسان جاندار ہے تو پتھر بے جان ہے تو دیکھا انسان کے جاندار ہونے پر پتھر کا بے جان ہونا ضروری نہیں لازمی نہیں بلکہ اتفاقا ایسا ہو گیا ہے کہ انسان جاندار ہے تو پتھر بے جان ہے یعنی آپس میں ان میں جوڑ نہیں ہے ربط نہیں ہے جبکہ پچھلے میں جوڑ تھا سورج جب بھی نکلے گا کیا ہوگا دن ضرور ہوگا جبکہ یہاں پر ایسا نہیں ہے انسان کے جاندار ہونے پر پتھر کا بے جان ہونا ضروری نہیں اس کا اس سے کوئی تعلق اور ربط نہیں پتھر ایک الگ چیز ہے انسان ایک الگ چیز ہے بھئی اور کوئی مثال لے لیں اور کوئی مثال بنا لیں مثلا زید درجہ ثانیہ میں پڑتا ہے اگر آپ درجہ اولہ میں پڑتے ہیں تو زید درجہ ثانیہ میں پڑتا ہے دیکھا اگر 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 کے ساتھ آیا تو یہ کونسا ہے متصلہ اور کیا آپ کے درجہ اولہ میں ہونے پر زید کا ثانیہ میں ہونا ضروری ہے نہیں اتفاقاً ایسا ہو گیا ہے آپ سولہ میں پڑھ رہے ہیں تو وہ کس میں پڑھ رہا ہے ثانیہ تو یہ کیا ہوا قضیہ متصلہ اتفاقیہ ہوا اگر بلب جلاوگے تو کمرے میں روشنی ہوگی بتائیے کونسا ہے پہلے تو یہ بتاؤ متصلہ ہے منفصلہ ہے متصلہ کیسے پتا چلا اگر سے پھر متصلہ کونسا ہے پہلے تو یہ بتاؤ موجبہ ہے سالبہ ہے اگر بلب جلاوگے تو کمرے میں روشنی ہوگی اب بتاؤ یہ لزومیہ ہے اتفاقیہ ہے شاہ باش یہ کیا ہے جب بھی بلب جلاوگے کمرے میں روشنی ہوگی اچھی طرح بات سمجھ میں آگئی آگے دیکھیں کتاب پر شرطیہ منفصلہ کی بھی دو قسمیں ہیں شرطیہ منفصلہ عنادیہ اور شرطیہ منفصلہ اتفاقیہ یہ بھی اسی طرح ہے ادھر دیکھئے بھئی قضیہ شرطیہ منفصلہ منفصلہ میں کیا بیان کیا جاتا ہے جدائی جدائی بیان کی جاتی ہے اگر یہ جدائی لازمی ہو یعنی ایک کے ہونے پر دوسرے کا نہ ہونا لازمی اور ضروری ہو اور ہمیشہ ایسا ہوتا ہو تو اس کو کہیں گے قضیہ منفصلہ عنادیہ کیا کہیں گے عناد کا معنی ہوتا ہے زد مخالفت دشمنی عناد کا کیا معنی ہے زد مخالفت اور دشمنی یعنی آپ ادھر دیکھئے یہ میرے پاس ایک قضیہ شرطیہ ہے اس قضیہ شرطیہ کے اندر دو قضیہ ہوتے ہیں تو یہ دو قضیہ ہیں یہ پہلا قضیہ اور یہ ان دونوں قضیوں میں جدائی کو بیان کیا جا رہا ہے تو یہ کون سے ہوئے منفصلہ اگر یہ جدائی ہمیشہ ہے یعنی اگر پہلے کو مانوگے تو دوسرے کو نہیں ماننا پڑے گا اور اگر دوسرے کو مانوگے تو پہلے کو نہیں تو یعنی ایک کے ہونے پر دوسرا نہیں ہوگا مثلا یہ عدد یا تو تاک ہے یا جفت اگر تاک ہوا تو جفت نہیں ہو سکتا اور اگر جفت ہے تو تاک نہیں ہو سکتا تو اگر یہ ایسا ہونا ہمیشہ ہو ان میں جدائی ہمیشہ ہو جب بھی ایک ہوگا دوسرا نہیں ہوگا تو اس کو کیا کہیں گے منفصلہ عنادیہ یعنی یہ جو دو قضیے ہیں ان کی ذات میں زد ہے ان کی ذات میں مخالفت ہے ان کی ذات میں دشمنی ہے یہ کٹھیں نہیں ہوتے عناد کا کیا معنی زد مخالفت دشمنی تو ان کی ذات میں کیا ہے زد ہے مخالفت ہے اگر تاک ہے تو جفت نہیں اور اگر جفت ہے تو تاک نہیں یہ جیسے کہیں یا تو سردی ہے یا گرمی ہے دیکھا سردی اور گرمی کی ذات میں کیا ہے زد ہے مخالفت ہے سردی ہوگی تو گرمی نہیں گرمی ہے تو سردی نہیں یہ جیسے کہیں رات ہے یا دن ہے دیکھو رات اور دن میں کیا ہے زد ہے مخالفت ہے ایک ہوگا تو دوسرا نہیں دوسرا ہے تو پہلا نہیں تو اس کو کیا کہیں گے منفصلہ عنادیہ اور اگر یہ جو دو قضیہ ہیں ادھر ریکھئے یہ دو قضیہ منفصلہ کے اندر کتنے قضیہ ہوتے ہیں دو یہ جو دو قضیہ ہیں جن میں انفصال اور جدائی بیان کی جاری ہے اگر ان میں ہمیشہ جدائی نہیں ہوتی اتفاقا یہاں جدائی آگئی ہے ہمیشہ جدائی جدائی ضروری نہیں ہے ہاں لیکن اتفاقا آگئی ہے تو اس کو کیا کہیں گے منفصلہ اتفاقیہ اتفاقا جدائی آگئی ہے ہمیشہ نہیں ہوتی تو اگر ہمیشہ جدائی ہو اس کو کیا کہیں گے منفصلہ عنادیہ اور اگر اتفاقا جدائی آجائے تو منفصلہ اتفاقیہ مثلا میں آپ سے کہتا ہوں کہ زید شاعر ہے یا کاتب ہے زید زید شاعر ہے یا کاتب ہے شاعر شیر کہنے والا کاتب لکھنے والا یا نصر کہنے والا ایک کلام منظوم ہے نا نظم نظم کہنے والے نظم کو کیا کہتے ہیں شیر تو اس کو شاعر کہیں گے ایک یہ جو عام کلام ہے اس کو نصر کہتے ہیں کیا کہتے ہیں نصر نون سا را نصر تو نصر بھی اور کلام منصور بھی اور اس کو نظم بھی اور کلام منظوم بھی تو جو کلام منظوم کہنے والا ہو اس کو کیا کہیں گے شاعر اور جو نصر کہنے والا ہو اس کو کیا کہیں گے کاتب اب میں کہتا ہوں زید یا شاعر ہے یا کاتب ہے یا کاتب کا معنی صرف کر لیں لکھنے والا وہ بھی ٹھیک ہے تو زید یا شاعر ہے یا کاتب ہے اب مجھے بتائیے سر سے پہلے تو یہ بتاؤ یہ کون سا قضیہ ہے منفصلہ ہے کیا ہے کس سے پتا چلا یا سے تو زہد یا شاعر ہے یا کاتب اور اب مجھے یہ بتائیے یہ شاعر ہونا اور کاتب ہونا ان میں جدائی بیان کی گئی ہے یعنی زہد میں یہ دونوں چیزیں نہیں ہو سکتی ہیں یا یہ ہے یا یہ مجھے یہ بتائیے شاعر اور کاتب ہونے میں جدائی ہمیشہ ہوتی ہے کیا ضروری ہے ایک شخص شاعر ہو تو کاتب نہ ہو نہیں ہو سکتا ہے شاعر بھی ہو اور کیا ہو کاتب بھی ہو لیکن یہاں جدائی آگئی ہے زہد یا شاعر ہے یا تو یہ جو جدائی آئی یہ ہمیشہ ہوتی ہے یا اتفاقن آگئی ہے اتفاقن آگئی ہے تو اس کو کیا کہیں گے قضیہ منفصلہ اتفاقیہ بات اچھی طرح سب کو سمجھ میں آگئی اب دیکھئے کتاب پر شرطیہ منفصلہ عنادیہ وہ منفصلہ ہے کہ جس کے مقدم اور تعلی کی ذات ہی ان کے درمیان جدائی کو چاہتی ہو ادھر دیکھو ادھر دیکھئے ادھر دیکھئے یہ منفصلہ ہے یہ قضیہ میرے سامنے قضیہ منفصلہ ہے یہ اس کا پہلا قضیہ یہ اس کا ان دونوں میں جدائی بیان ہو رہی ہے اسی لئے اس کا نام کیا ہے منفصلہ جدائی بیان ہو رہی ہے اگر ان کی ذات ہی ایک دوسرے کے مخالف ہو ان کی ذات کی آپس میں زد ہو اور مخالفت ہو تو اس کو کیا کہیں گے عنادیہ یعنی ان کی ذات میں ہی کیا ہے مخالفت ہے یہی بات تو بیان کر رہے دیکھئے کتاب پر منفصلہ عنادیہ وہ منفصلہ ہے کہ جس کے مقدم اور تعلی کی ذات ہی ان کے درمیان جدائی کو چاہتی ہو جیسے یہ عدد یا تو تاق ہے یا جفت دیکھو تاق اور جفت ایسے مقدم اور تعلی ہیں کہ ان کی ذات جدائی کو چاہتی ہے کبھی ایک شے میں جمع نہ ہوں گے شرطیہ منفصلہ اتفاقیہ وہ قضیہ منفصلہ ہے کہ جس کے مقدم اور تعلی میں جدائی ذاتی نہ ہو بلکہ اتفاقن ہو گئی ہو جیسے زید مثل لکھنا جانتا ہو اور شیر کہنا نہ جانتا ہو تو یوں کہنا صحیح ہوگا کہ زید لکھنے والا ہے یا شاعر ہے یعنی ان دونوں میں سے ایک بات ہے لیکن لکھنے اور شیر کہنے کے فن میں جدائی ضروری نہیں اس لیے کہ بازے لکھنا بھی جانتے ہیں اور شیر کہنا بھی یہاں تک بات سمجھ میں آگئی آج آپ نے پڑھا کہ خضیہ متصلہ کی دو قسمیں ہیں متصلہ لزومیاں اور متصلہ اتفاقیہ متصلہ لزومیاں کہ جہاں مقدم اور تعلی کے درمیان جو ربط اور جوڑ ہے وہ لازمی اور ضروری ہو اور ہمیشہ ہو جیسے جب بھی سورج نکلے گا تو دن ہوگا بھئی اور دوسری قسم ہے شرطیاں متصلہ اتفاقیہ کہ جہاں مقدم اور تعلی کے درمیان جو جوڑ اور ربط ہے وہ اتفاقن ہو گیا ہے ان میں جوڑ ضروری نہیں اور جبکہ شرطیاں منفصلہ کی بھی دو قسمیں پڑھیں ایک شرطیاں منفصلہ عنادیہ اور ایک شرطیاں منفصلہ اتفاقیہ شرطیاں منفصلہ عنادیہ کہ جس کے مقدم اور تعلی کی ذات ہی کس کو چاہتی ہے جدائی کو چاہتی ہے اور اگر ذات جدائی کو نہیں چاہتی لیکن اتفاقن ان میں جدائی آگئی ہے تو اس کو کیا کہیں گے قضیہ شرطیاں منفصلہ اتفاقیہ بھئی یہاں تک بات سمجھ میں آگئی آگے دیکھئے بھئی آگے قضیہ شرطیاں منفصلہ کی ایک اور تقسیم آ رہی ہے قضیہ شرطیاں منفصلہ کی ایک تیسری تقسیم آ رہی ہے دیکھئے کتاب پر شرطیاں منفصلہ کی پھر تین قسمیں ہیں شرطیاں منفصلہ حقیقیہ شرطیاں منفصلہ مانعت الجمع اور شرطیاں منفصلہ مانعت الخلو کتنی کس میں ہوئی تین منفصلہ حقیقیہ منفصلہ مانعت الجمع اور منفصلہ مانعت الخلو مانعت الجمعی مانعت الجمعی مانعت الجمع اور منفصلہ مانعت الخلوو خلوو اچھا یہ کن کو کہتے ہیں بھئی دیکھئے ادھر دیکھئے منفصلہ حقیقیہ منفصلہ حقیقیہ نام سے پتا چل رہا ہے کہ جدائی بیان ہوگی منفصلہ ہے نا منفصلہ حقیقیہ منفصلہ جدائی بیان ہو رہی ہے اور یہ جدائی ایسی ہے دو چیزوں کے درمیان ایسی جدائی بیان یہ دو قضیہ ہیں یہ پہلا قضیہ اور یہ کونسے قضیہ ہے دونوں مل کر کیا بنا رہے ہیں منفصلہ منفصلہ میں دو قضیہ ہوتے ہیں ایک مقدم اور ایک تالی تو یہ دو قضیہ ہیں اور ان میں انفصال ہے یعنی یہ قضیہ منفصلہ ہے اگر ان دونوں کی ذات ایسی ہو یعنی پہلے اور دوسرے قضیے کی کہ اگر پہلا ہے تو دوسرا نہیں ہو سکتا اور اگر دوسرا ہے تو پہلا نہیں ہو سکتا یعنی دونوں جمع نہیں ہو سکتے دونوں اور دونوں اٹھ بھی نہیں سکتے یعنی ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ نہ پہلا ہو نہ دوسرا ہو دونوں میں سے ایک کا ہونا ضروری ہے اس کو کہیں گے قضیہ منفصلہ حقیقیہ یعنی نہ دونوں کا جمع ہونا جمع ہونا ممکن ہو نہ دونوں ہی کا نہ ہونا ممکن ہو دونوں جمع بھی نہ ہو سکیں اور دونوں ہی نہ پائے جائیں ایسا بھی نہیں ہو سکتا اس کو کیا کہیں گے قضیہ حقیقیہ مثلا دیکھو مثال سے بات سمجھ میں آئے گی ادھر دیکھئے میں نے کہا یہ عدد یا تو تاق ہے یا جفت ہے اب دیکھو تاق اور جفت دونوں جمع ہو سکتے ہیں کوئی ایسا عدد ہے دنیا کا جو تاق بھی ہو اور جفت بھی ہو نہیں جمع نہیں ہو سکتے جو بھی عدد ہوگا یا وہ کیا ہوگا تاق یا کیا ہوگا جفت ہوگا تو یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے اور دونوں اٹھ بھی نہیں سکتے کیا کوئی ایسا عدد ہے جو نہ تاق ہو اور نہ جفت ہو نہیں جو بھی عدد لوگے وہ یا تاق ہوگا یا جفت تو دیکھا نہ تو دونوں جمع ہو سکتے ہیں اور نہ ہی علیدہ ہو سکتے ہیں ایک ہی چیز میں دونوں جمع بھی نہیں ہو سکتے اور ایک چیز سے دونوں علیدہ بھی نہیں ہو سکتے اس کو کیا کہیں گے قضیہ منفصلہ حقیقیہ جیسے یہ عدد تاق ہے یا جفت ہے یا جیسے کہیں یہ چیز یا تو جاندار ہے یا بے جان ہے اب مجھے بتائیے جاندار اور بے جان ہونا ہی کٹھے ہو سکتے ہیں نہیں ہو سکتے اور ایک ہی شہ سے دونوں علیدہ ہو جائیں ایسی شئے جو جاندار بھی نہ ہو بے جان بھی نہ ہو ایسا ہو سکتا ہے نہیں دونوں میں سے ایک ضرور ہوگی تو یہ کیا ہوا قضیہ منفصلہ حقیقیہ کہ دونوں قضیہ جس میں مقدم اور تعلی جمع بھی نہ ہو سکیں کسی شئے میں اور مقدم اور تعلی جدا بھی نہ ہو سکیں کسی شئے سے ایک ہی وقت میں ایک کا ہونا ضروری ہوگا بات سب کو اچھی طرح سمجھ میں آگئی جبکہ اس کے مقابلے میں ایک قضیہ مانعات الجمع ہے مانعات الجمعی دیکھا مانعات الجمعی نام سے ہی پتا چل رہا ہے جن کا جمع ہو نہ منا ہو جمع نہ ہو سکیں علیدہ ہو سکیں مثلا میں کہتا ہوں یہ کاغذ سفید ہے یا سیاہ ہے یہ کاغذ سفید ہے یا سیاہ ہے دیکھا یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے اگر سفید ہے تو سیاہ نہیں اگر سیاہ ہے تو سفید نہیں ہاں دونوں علیدہ ہو سکتے ہیں کاغذ نہ سفید ہو نہ سیاہ ہو بلکہ نیلا ہو تو یہاں کیا چیز منع ہے صرف جمع ہونا منع ہے علیدہ ہونا منع نہیں اس کو کیا کہیں گے مانعت الجمع کیا کہیں گے مانعت الجمع تو یہ قضیہ منفصلہ مانعت الجمع ہوا یعنی اس میں جمع منع ہے اور کبھی کبار ایسا ہوگا کہ جمع تو ہو سکتے ہیں لیکن دونوں ایک چھے سے ایک وقت میں علیدہ نہیں ہو سکتے علیدہ نہیں ہو سکتے اس کو کہتے ہیں خلو کا معنی ہے خالی ہونا خا پہ بھی پیش ہے لام پہ بھی پیش ہے اور وو مشدد ہے خلو کا کیا معنی ہے خالی ہونا خلو پڑھنا بھی ٹھیک اس کو خلون خلون پڑھنا بھی صحیح اور خلون پڑھنا بھی صحیح جس طرح آپ کو آسانی ہو مانعت الخلو یا مانعت الخلو یا مانعت الخلو تو سب کا معنی ہے خالی ہونا تو مانعت الخلو جس کا خالی ہونا مانع ہے یعنی وہ ایک چیز سے دونوں علیدہ ہو جائیں یہ مانع ہے اس کو کہا کہیں گے مانعت الخلو جیسے دیکھئے یہ چیز یا تو غیر حجر ہے یا غیر شجر ہے یہ یوں کہو زید پانی میں ہے یا ڈوبنے والا نہیں ہے اس میں کیا ہے یہ مانعت الخلو ہے کیا کیسے بات سمجھ میں نہیں آئی میرا خلو اوپر سے گزر گئی زید توجہ سے ادھر سنو زید پانی میں ہے یا ڈوبنے والا نہیں ہے ان دونوں میں سے ایک بات ضرور ہوگی ایسا نہیں ہو سکتا نہ پہلی بات پائی جائے نہ دوسری بات پائی جائے کیا زید پانی میں ہے یا ڈوبنے والا ڈوبنے والا نہیں ہے پھر دہر ہو زید پانی میں ہے یا ڈوبنے والا نہیں ہے دیکھو زید پانی میں ہوگا تو ہی ڈوب سکتا ہے نا اور اگر پانی سے بار ہے تو ڈوبنے والا نہیں ہے تو یا پانی میں ہے یا دوبنے والا نہیں ہے دونوں میں سے ایک بات ضرور ہوگی یا تو پانی میں ہے تو دوب رہا ہے یا دوب نہیں رہا معلوم ہوا پانی میں نہیں سمجھ میری بات میرا خل مشکل ہے یا تو زید پانی میں ہے یا دوبنے والا نہیں ہے زید پانی میں نہ ہو اور دوب جائے ایسا ہو سکتا ہے جب بھی دوبے گا پانی کے اندر ہی دوبے گا تو زید یا پانی میں ہے یا دوبنے والا نہیں ہے تو ان دونوں میں سے ایک بات کو ماننا پڑے گا اگر دوبنے کو مانتے ہو کس کو تو پہلی بات کو ماننا پڑے گا زید پانی میں ہے اور اگر نہ ڈوبنے کو مانتے ہو تو دوسری بات میں یہی تو ہے کہ ڈوبنے والا نہیں ہے دوسری کو ماننا پڑے گا اب بات سمجھ میں آ گئی دونوں میں سے ایک کو ماننا پڑے گا یہ نہیں ہو سکتا پہلی بات بھی نہ ہو اور دوسری بھی نہ ہو دونوں ایک شہ سے الگ نہیں زید سے الگ نہیں ہو سکتی دونوں پھر سنو پھر توجہ سے زید پانی میں ہے یا ڈوبنے والا نہیں ہے پانی میں ہے تو تو پھر ڈوب سکتا ہے پھر ہی ڈوب سکتا ہے تو پھر پانی میں ماننا پڑے گا اور یا ڈوبنے والا نہیں ہے تو یا اس کو ماننا پڑے گا سورج سمجھ میں آگئے تو زید میں ان دو باتوں میں سے ایک ضرور پائی جائے گی یا وہ پانی میں ہوگا یا ڈوبنے والا نہیں ہے دونوں ہی نہ ہو یہ نہیں ہو سکتا تو یہ مانیات الخلوب ہے یہاں دونوں باتوں سے خالی ہونا منع ہے دونوں باتوں کا علیدہ ہونا اس سے منع ہے ایک ضرور ہوگی ہاں دونوں جمع ہو سکتی ہیں پانی میں بھی ہو اور ڈوبے بھی نہ تیر رہا ہو یہ جہاز میں ہو کشتی وغیرہ میں بیٹھا ہو تو پانی میں بھی ہے اور ڈوب بھی نہیں رہا جمع ہو گئی ہے نہیں لیکن خالی نہیں ہو سکتی زید پانی میں ہو یا ڈوب نہیں رہا کوئی ایسی حالت بتاؤ کہ ان دو کے علاوہ ہو زید کی دو ہی صورتیں بنتی ہیں نا یا زید پانی میں ہوگا یا پانی میں نہیں ہوگا ٹھیک ہے اور پانی میں ہے تو پھر ڈوب سکتا ہے ویسے تو ڈوب نہیں سکتا تو پہلی اگر ڈوب رہا ہے تو پہلی بات ساتھ دکھائے گی وہ پانی میں ہے اور اگر ڈوب نہیں رہا تو پھر وہ پانی ہو سکتا ہے پانی میں ہو ہو سکتا ہے پانی سے باہر ہو لیکن ہوگی ایک بات ضرور آسان لفظہ میں یوں کہو یا زید ڈوبنے والا ہے یا ڈوبنے والا نہیں ہے دو ہی چیزیں ہیں نا تیسی کوئی صورت ہے لیکن اسی کو ذرا ٹیڑے انداز میں ذکر کیا کیونکہ کیونکہ اگر میں یوں کہوں زید ڈوبنے والا ہے یا ڈوبنے والا نہیں تو یہ تو حقیقیہ بن جائے گا یہ دونوں جمع بھی نہیں ہو سکتے اور دونوں اٹھ بھی نہیں سکتے جمع ہو سکتے ہیں کہ ڈوبنے والا بھی ہو اور ڈوبنے والا نہ بھی ہو نہیں ایک وقت میں ایک ہی ہوگا اور دونوں اٹھ بھی نہیں سکتے کہ نہ ڈوبنے والا ہو اور نہ ڈوبنے والا ہو ایسا بھی نہیں ہو سکتا لہذا اسی کو معنیات الخلوب بنانے کیلئے کیا کر دیا ذرا شکل بدل دی تاکہ جمع ہونا تاکہ جمع ہونا تو ممکن ہو لیکن خالی ہونا ممکن نہ ہو لہذا کیا کہہ دیا زید پانی میں ہے یا ڈوبنے والا نہیں ہے دوبنے والا نہیں ہے یہ اور مثال انہوں نے حاشیہ میں دی ہے کہتے ہیں یہ اور سے وضاحت ہوگی ادھر دیکھو معنیات الخلوب کی بات چل رہی ہے معنیات الجمع میں کیا چیز منع ہوتی ہے جمع ہونا منع ہوتا ہے علیدہ ہونا علیدہ ہو سکتے ہیں دونوں اس چیز سے اور معنیات الخلوب میں علیدہ ہونا منع ہوتا ہے جمع ہو یا نہ ہو الگ بات ہے لیکن جمع ہو سکتے ہیں مثلا حاشی میں دوسری مثال دی ہے یہ شے یا تو غیر شجر ہے یا غیر حجر ہے ہر شے یا تو غیر شجر ہے یا غیرِ حجر ہے توجہ نہیں سبت کی طرح ہر شیعر یا غیرِ شجر ہے یا غیرِ حجر ہے شجر کسے کہتے ہیں درخت اور غیرِ شجر درخت کے علاوہ ساری دنیا کی چیزیں اس میں آ گئیں کوئی ایک چیز بھی باہر نہیں رہی ہوا یہ شجر ہے یا غیرِ شجر یہ تکیہ شجر ہے یا غیرِ شجر غیرِ شجر یہ کمرہ شجر ہے یا غیرِ شجر غیرِ شجر دیکھا درختوں کے علاوہ ساری دنیا کی چیزیں غیرِ شجر میں آ گئیں اور ایک ہے حجر اور ایک ہے غیرِ حجر حجر میں صرف پتھر اور غیرِ حجر میں ساری دنیا کی چیزیں آ گئیں یہ کمرہ کیا ہے غیرِ حجر یہ تکیہ کیا ہے غیرِ حجر یہ کتاب کیا ہے غیرِ حجر اب دیکھئے اب اس قضیہ پر غور کرو جو حاشیہ میں دیا ہے ہر شے یا تو غیر شجر ہے یا غیر حجر ہے ادھر توجہ ہے ہر شے یا غیر شجر ہے یا غیر حجر ہے تو ہر شے ان دوں میں سے ایک میں ضرور داخل ہوگی ان سے نکل نہیں سکتی یا وہ کس میں داخل ہوگی یا کس میں داخل ہوگی کیونکہ دونوں علیدہ نہیں ہو سکتے ایک کو ماننا ہی پڑے گا یہ نہیں کہ یہ ہو نہ یہ ہو دونوں میں سے ایک کو ماننا پڑے گا کیونکہ یہ معنیت الخلوع کی بات چل رہی ہے تو کوئی دنیا کی چیز لے آؤ جو غیر شجر بھی نہ ہو اور غیر حجر بھی غیر شجر نہ ہو درخت یہ شجر ہے یا غیر شجر ہے یہ غیر شجر سے نکل گیا یا نہیں لیکن غیر شجر سے تو نکلا لیکن غیر حجر سے یہ نکلا یہ تو غیر حجر ہے تو غیر شجر تو ہو گیا یہاں لیکن غیر حجر نہ ہو سکا کس میں درخت میں توجہ ہے درخت کیا ہے شجر ہے غیر شجر شجر ہے درخت کیا ہے شجر ہے غیر شجر شجر ہے تو غیر شجر سے نکل گیا یا نہیں شجر ہے غیر شجر نہیں ہے بلکہ لیکن کیا غیر حجر سے نکلا نہیں غیر حجر تو یہ ہے یہ بھی پتھر نہیں ہے بلکہ پتھر کے علاوہ ہے اچھا دوسری کی طرف آجاؤ غیر حجر سے کسی چیز کو نکالو حجر حجر وہ غیر حجر میں داخل ہے نہیں وہ حجر حجر اور غیر حجر اس کے علاوہ ہے سارے تو حجر کس سے نکل آیا غیر حجر میں سے نکل آیا یہ حجر ہے غیر حجر نہیں غیر حجر سے تو یہ نکل آیا پتھر پتھر غیر حجر سے یہ غیر حجر نہیں ہے لیکن کیا یہ غیر شجر ہے یہ درخت ہے یا غیر شجر ہے ادھر دیکھو یہ میرے سامنے ایک پتھر پڑا ہوئے یہ پتھر حجر ہے یا غیر حجر ہے حجر ہے تو غیر حجر سے تو نکل آیا نا اچھا اب یہ پتھر مجھے بتاؤ یہ شجر ہے یا غیر شجر ہے غیر شجر ہے درخت تو نہیں ہے تو غیر شجر ہے تو دیکھو غیر حجر سے تو نکل آیا لیکن غیر شجر سے نہیں نکل سکتا تو دنیا کی کوئی چیز آپ لے لیں وہ غیر شجر بھی نہ ہو اور غیر حجر بھی نہ ہو ایسا نہیں ہو سکتا دونوں میں سے ایک ضرور ہوگی ایک ضرور ہوگی ہاں دونوں جمع ہو سکتے ہیں دونوں اٹھ تو نہیں سکتے دونوں الیدہ تو نہیں ہو سکتے ادھر دیکھو ادھر دیکھو کوئی چیز کیا ایسی ہو سکتی ہے جو نہ غیر شجر ہو اور نہ غیر نہیں دونوں دونوں ہی نہ ہو ایسا نہیں ہو سکتا ایک ضرور ہوگی کیونکہ یہ کیا ہے مانعات الخلو ہاں دونوں جمع ہو سکتے ہیں کوئی مجھے ایسی چیز بتاؤ غیر حجر بھی ہو غیر شجر بھی ہو یہ کتاب یہ کتاب کیا ہے شجر ہے غیر شجر غیر شجر اور یہ حجر ہے یا غیر حجر دیکھا دونوں جمع ہو گئے دونوں جمع ہو سکتے ہیں لیکن دونوں اٹھ نہیں سکتے دونوں علیدہ نہیں سکتے بات اچھی طرح سمجھ میں آگئی اچھی طرح تو قضیح حقیقیہ میں کیا ہوتا ہے مقدم اور تعلی نہ دونوں جمع ہو سکتے ہیں نہ دونوں علیدہ ہو سکتے ہیں اس میں دونوں جمع ہے وہ معنیات الجمع بھی ہے معنیات الخلوب بھی ہے دونوں چیزیں اکٹھی ہیں جیسے یہ عدد تاق ہے یا جو تاق اور جو دونوں ہو جائیں یہ بھی نہیں ہو سکتا اور دونوں ہی نہ ہو یہ بھی نہیں ہو سکتا تو وہ معنیات الجمع بھی ہوتا ہے اور معنیات الخلوب تو اس کو کیا کہتے ہیں قضیح منفصلہ حقیقیہ اور قضیح منفصلہ معنیات الجمع میں مقدم اور تعلی جمع نہیں ہو سکتے مانعات الجمعی دونوں جمع نہیں ہو سکتے البتہ خالی خالی اور علیدہ ہو سکتے ہیں جیسے میں نے مثال ذکر کی کہ یہ کاغذ یا سفید ہے یا سیاہ ہے دونوں جمع نہیں ہو سکتے ہیں ہاں دونوں ہی نہ ہو نہ سفید ہو نہ سیاہ ہو بلکہ نیلا ہو یا سبز ہو یا سرخ ہو تو علیدہ ہو سکتے ہیں اور مانعات الخلوم میں کیا ہوتا ہے دونوں علیدہ نہیں ہو سکتے خالی نہیں ہو سکتی کوئی چیز اس سے البتہ دونوں جمع ہو سکتے ہیں تو کل ہم اس کو کتاب میں بھی پڑھ لیں گے اور کل ہم انشاءاللہ یہ اس کی مثالیں بھی حل کر لیں گے پھر پتا چلے گا کس کو کتنا سمجھ میں آئی ہیں یہ سارے قسمیں قضیہ شرطیہ کی بھئی چلیے بس بھئی ہادہو المرام اللہ علم بحقیقت الکلام موسیقی